اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے بوجھ ہٹا دیا گیا ان کا سینہ وسیع کر دیا گیا ہم نے اس سے کیا جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کام آسان کر دیا اور ان کو یہ بھی پتا چل گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے کسی سے نہیں ڈرنا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہماری مدد کرتے ہیں آج ہم کیا اپنے ایکسسائز میں کر رہے ہیں جی آج ہم ایکسسائز میں کر رہے ہیں پہلے سب سے پہلے میچ کرنا یعنی ملانا جو کہ پیج نمبر ہے 30 پہ یہاں پر یہ دیکھئے پیج نمبر 30 ہے ملائے یہاں پر دو الفاظ ہیں دو جملے ہیں یعنی ان کا سینہ بڑھا کر دیا اور نمبر 2 ہے ان کا ایک بوجھ کم کر دیا یعنی آپ کے پاس یہاں پر دو ہیڈنگز ہیں مین اور ان کے کیا کیا معنی ہیں آپ نے اس سیکشن سے اس کے ساتھ میچ کرنا ہے جی ان کا سینہ بڑھا کر دیا کے معنی ہیں نمبر 2 پہ یہ دیکھئے اسلام کی اچھی باتیں بتائیں اور نمبر 4 پہ دیکھئے ہمیں دنیا میں بہت تھوڑے وقت کے لیے رہنا ہے اور نمبر 5 پر ہے صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور اسی سے محبت کرنا ہے جی ان کا سینہ بڑھا کر دیا کہ یہ معنی ہے اور یہ اس کی تفصیل ہے اب باقی جتنے بھی جملے بچتے ہیں آپ نے ان کا ایک بوجھ کم کر دیا کہ الفاظ کے ساتھ یہاں پر ملانا ہے آئیے میں جملے پڑھ دیتی ہوں یہ جاننا کہ بت ہماری مدد نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے اور یہ لاسٹ ون ہے ہمارے پاس اسلام کے سوا زندگی گزارنے کے دوسرے سب طریقے غلط ہیں یہ ہمیں تمام چیزیں جو بھی ہیں وہ اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثروع سکھائیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ تعالی سے یہ تمام چیزیں ہمیں محفوظ کر کے قرآن شریف میں دیں اور الحمدللہ ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں آپ کے پاس نیکسٹ آپ کی ایکسرسائز ہے جب اللہ تعالی آپ کا سینہ وسیع کر دیتا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جی اللہ تعالی آپ کا سینہ وسیع کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالی آپ کو ہدایت دیتا ہے جب اللہ تعالی آپ کو ہدایت دیتا ہے تو آپ اللہ تعالی سے قریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں اور زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اور زیادہ اس چیز میں تحقیق کروں اور اس چیز کو سکھوں اور دوسروں کو بھی سکھاؤں اور آپ ہر وقت اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تمام باتیں آپ کو ان جملوں میں مل رہی ہیں آپ ان کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے یہ ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کا بوجھ کم کر دیتا ہے تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کا بوجھ کم کر دیتا ہے یعنی آپ کو بہت کسی چیز میں گھبراہٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بس یہ میرا کام ہو جائے اور میں اس کام کو ختم کر لوں اور ایک دم آپ کے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں تو آپ کیسا محسوس کرتے ہیں جی کیسا خوش ہوتے ہیں اور آپ ایک دم ہلکا سا محسوس کرتے ہیں اور آپ کو پھر ایک راہ مل جاتی ہے کہ اب ہر چیز بہتر ہو جائے گی اور میرا بھی کام ہونے لگ گیا انشاءاللہ انشاءاللہ میں اب سب کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے کر لوں گا اور پھر آپ کیا کرتے ہیں اس چیز کی تعریف کے لیے اللہ تعالیٰ کو تمام کریڈٹ دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے اس پار کے لگایا ہے ٹھیک ہے نا اور آپ غصے میں بھی نہیں آتے ہیں جو بات بات پہ آپ غصہ کرنے لگتے ہیں اور آپ کو بات بات چڑھا ہٹ ہوتی ہے پھر وہ آپ کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور خوشی اور آپ کو فرحت محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا دل وسی کریں یا آپ کا بوجھ ہٹائیں تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کا دل وسی کریں گے یا آپ سے بوجھ ہٹائیں گے کس طرح ہٹائیں گے یا آپ کیا چیزیں ہیں جن کو فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ کام کریں گے جی آپ قرآن پڑھیں گے نماز پڑھیں گے ان سارے طریقوں پر عمل کریں گے جو کہ قرآن میں لکھے ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے ان کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا دل وسی کر دے گا جی اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بوجھ کیسے ہٹائیں گے آپ کیا کام کرتے ہیں کہ اللہ آپ کا بوجھ ہٹائیں جی آپ صرف اللہ سے مدد مانگیں گے سادہ زندگی گزاریں گے اور دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے کسی سے جلیں گے نہیں حسد نہیں کریں گے کسی کی چیزیں دیکھ کر لالچ میں نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آپ کی مدد فرمائیں گے اور آپ پر سے بوجھ ہٹا دیں گے ٹھیک ہے بچوں تو آپ نے یہاں پر پیج نمبر تھائٹی ٹو ہے یہاں پر ہے ملائیے اور یہاں پر ہمارے پاس وہی دو آپشن ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کا دل وسی کر دے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ دوسرا کولم ہے اس میں تمام جملے لکھے میں ہیں آپ نے اس کولم کو اس کولم کے ساتھ ملانا ہے جی نمبر ٹو پر ہمارے پاس ہے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کا بوجھ کم کر دے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی میں چاہوں گی اللہ میرا بوجھ کم کر دے تو میں اللہ ہی سے مدد مانگوں گی نماز پڑھوں گی اللہ سے دعا کروں گی دوسروں کے کام آوں گی زکاة دوں گی اور ایسے لوگ جو مصف اور بری حالت میں ہیں تو میں ان کی مدد کروں گی جو مانگ نہیں سکتے اپنی صفیت پوشی میں ہیں اور کسی سے اپنے دکھ تکلیف کا ذکر نہیں کرتے تو میں ان سے ان کے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کروں گی تو ہی اللہ میرا بوجھ کم کرے گا ٹھیک ہے بچوں یہ آپشن تھے ہمارے پاس کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کس طرح قریب ہو سکتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے دل وسیع کر سکتا ہے آپ اس ایکسرسائز کو کریں گے سوچ کر سمجھ کر اور پھر اپنی ٹیچر کو اپنا کام سینڈ کریں گے انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں نئے چپٹر کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی